بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین موسم کی تازہ ترین سورتیال آپ لوگ کے سامنے ہیں آپ اس ویدر ریڈار میں لائیو دیکھ سکتے ہیں کہ بارش برسانے والا نیا مغربی ہواوں کا سسلہ بلوچستان کے علاقوں میں مکمل طور پر داخل ہو چکا ہے جس کی وجہ سے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی سے درمیانی بارش اور بعض علاقوں میں تیز آندھی کے ساتھ موصلہ دار بارش کا سسلہ جاری ہے اور چند مقامات پر یہ علا باری کی بھی اطلاعات موصل ہو رہی ہیں اور اس وقت خوزدار کے بھی اکثر بیشتر علاقوں میں بارش کا سسلہ جاری ہو چکا ہے مزید آج صبح سندھ کے اندر بارش کا سسلہ کس ٹائم تک داخل ہوگا اور کون کون سے سندھ کے علاقوں میں بارش کے امکانات ہیں سندھ کے تمام علاقوں کے موسم کی تازہ ترین ریپورٹ بیشے خدمت ہے لیکن ناظرین تازہ ترین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحہ با لمحہ با خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویدر انفو کو سبسکرائب کر لیں ناظرین سندھ کے موسم کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق اس وقت بارش کے نئے سسلے کے زیر اثر بارش برسانے والے بادل صبح سندھ کی طرف روان دماؤں ہیں لیکن فیلحال سندھ کے کسی بھی علاقے میں بارش کا سسلہ جاری نہ ہو سکا امید یہی ہے کہ اگلے چند گھنٹوں تک بارش برسانے والے بادل صبح سندھ کے علاقوں میں انٹر ہو جائیں گے انہی بادلوں کے زیر اثر صبح سندھ کے علاقے کراچی، ہیدراباد، میرپرخاس، دادو، شادادکوٹ، جیکباباد، سکھر، لڑکانہ، سانگڑ، جامشورو، شکارپور، ٹنڈو، اللہ، یار، نوریاباد، چھٹھا، نشرف، روز ان علاقوں کے ساتھ ساتھ صبح سندھ کے بھی مزید چند فیصد علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں ہلکی سے درمیانی بارش کے اچھے خاصے امکان بن سکتے ہیں بارش کا نیا سیصلہ 20 اپریل تک وقفے وقفے سے اپنے رنگ دکھاتا رہے گا اور اس دوران ناظرین صبح سندھ کے مختلف علاقوں میں تیزاندھی چلنے کے بھی امکان بن سکتے ہیں مزید اس حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو